امریکہ کی متعدد یونیورسٹیوں میں غزہ میں اسرائیل کی جاری جنگ کے خلاف طلبہ کی جانب سے احتجاج جاری ہیں ان میں کولمبیا، ییل اور نیو یورک یونیورسٹی کے نام خبروں میں نمائیہ ہیں یہاں بہت سے طلبہ نے یونیورسٹی لون میں ٹینٹ لگا رکھے ہیں اور ان کا یونیورسٹی حکام سے ڈائیویسمنٹ کا مطالبہ ہے سادہ الفاظ میں یہ طلبہ یونیورسٹی حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فنڈز کی سرمایہ کاری ایسی کاروبائی کمپنیوں سے نکال لیں جو یا تو غزہ میں جاری جنگ میں ہتھیار فراہم کر رہی ہیں یا کسی بھی طرح اس سے منافع کما رہی ہیں اب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے پاس یہ رکوم آتی کہاں سے ہے امریکہ میں بڑی یونیورسٹیوں کو مخیر حضرات یا اداروں کے عطیات سے اور حکومت کی جانب سے رکوم ملتی ہیں جو اربو ڈالر تک پہنچ جاتی ہیں اور یونیورسٹیاں ان رکوم سے پرائیوٹ اور پبلک کمپنیوں کے سٹاک بانڈز یا دیگر مالیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی رہتی ہیں اور ڈائیویسمنٹ کا مطالبہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ ایسے تمام مالی لیندین ختم کر دیں طلبہ اپارتھیڈ یعنی نسلی امتیاز، محولیاتی تبدیلی اور گن کنٹرول جیسے معاملات میں ماضی میں ایسے مطالبے کرتے رہے ہیں ایسی ہی ایک تحریک ستر اور اسی کی دہائی میں امریکی یونیورسٹیوں میں اروج پر تھی جب طلبہ کا مطالبہ تھا کہ یونیورسٹیاں، بینک اور کمپنیاں جنوبی افریقہ میں اپارتھیڈ یعنی نسلی تاثر پر مبنی نظام کی وجہ سے وہاں اپنی سرمایہ کاری ختم کر دیں انیس سو ستاسی میں بارکلیز بینک نے اعلان کیا کہ وہ جنوبی افریقہ سے مکمل طور پر اپنی سرمایہ کاری ختم کر رہا ہے اور ایسا طلبہ اور مظاہرین کی جانب سے مسلسل احتجاج کی بطولت ہی ہوا تھا